آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو امیدوار کومبی اسمبلی وجہ نشین بندیشاہ گروپ صدرہ سعید بندیشاہ کے شہید بھائی مرہوم عبد الرمان بندیشاہ کی زندگی کے ایک ایسے چھوپے ہوئے راز کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں دوستو بندیشاہ خاندان کے مرہوم جان نشین عبد الرمان بندیشاہ کے بارے میں یہ بات تمندر عام پر آئی جب ان کے خاندان کے قریبی لوگوں سے عبد الرمان بندیشاہ کے قتل کے بعد رابطہ کیا گیا عبد الرمان بندیشاہ کے لوگوں نے ایسی باتیں بتائی جس سے سن کر یہ ناچیز بندہ خود غمزدہ ہو گیا عبد الرمان بندیشاہ جب چودہ سال کا تھا تو اسے حافظ قرآن بننے کا بہت شوق تھا اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے عبد الرمان بندیشاہ کے والد نے اسے ایک مترسے میں داخلہ لے کر دیا اور عبد الرمان بندیشاہ نے وہاں جانا شروع کر دیا اسی عرصہ کے دوران بندیشاہ خاندان کے دشمنوں وڑائچ گروپ اور بندیشاہ خاندان کے درمیان اچانک دشمنی تیز ہو گئی وڑائچ گروپ نے بندیشاہ خاندان کو دھمکیاں دی کہ تمہارے خاندان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی اسی ڈر کی وجہ سے عبد الرمان بندیشاہ کی گھر والوں نے اسے چند دن کے لیے مدرسے نہ بھیجا دو ہفتوں بعد عبد الرمان بندیشاہ نے صرف ناظرہ پڑا اور اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی مدرسے نہ جا سکا عبد الرمان بندیشاہ اپنے استاد ماجد علی جس سے دو ہفتے پڑا لیکن ان دو ہفتوں کی محبت ایک طرف تھی اور دو صدیوں کی محبت ایک طرف تھی عبد الرمان بندیشاہ کا استاد مالی حساب سے کمزور تھا انہی دنوں اسے اچانک جگر میں تکلیف محسوس ہوئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا ڈاٹروں کے مطابق ماجد علی کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا تھا جس کا علاج صرف اپریشن کر کے ماجد علی کا جگر چینج کر کے اس کی جگہ نیا جگر ڈاگنا تھا عبد الرمان بندیشاہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو اسی رات عبد الرمان بندیشاہ اپنے استاد کے پاس ہسپتال گیا اور اپنے والد سعید احمد بندیشاہ سے چالیس لاکھ روپے کا چیک عبد الرمان بندیشاہ اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گیا ہسپتال جا کر جب عبد الرمان بندیشاہ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد آپ پریشان کیوں ہیں تو استاد ماجد علی نے جواب دیا کہ ڈاٹروں نے اتنا مہنگا علاج بتایا ہے جس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بات سن کر عبد الرمان بندیشاہ نے چالیس لاکھ روپے کا چیک نکال کر اپنے استاد ماجد علی کو دیا یہ وہ رقم تھی جو ماجد علی کے اپریشن پر خرش ہونا تھی جبکہ آدھی رقم اس شخص کو دی جانی تھی جس نے عبد الرمان بندیشاہ کے استاد کو اپنا جگر عطیہ کرنا تھا پریشانی کی بات یہ تھی عبد الرمان بندیشاہ کے استاد کا جو ڈونر تھا اس ڈونر کا کوئی دوسرا بندہ نہیں مل رہا تھا اگر کوئی ملتا بھی تھا تو جگر عطیہ کرنے سے انکار کر دیتا تھا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن عبد الرمان بندیشاہ کے استاد ماجد علی کے بیٹے سے لی گئی ہے جس کے مطابق عبد الرمان بندیشاہ نے اپنے والد سے اپنے استاد کی ہر طرح کی مدد کرنے کی ضد کی اور اپنے باپ سعید احمد بندیشاہ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ استاد کے لیے جگر ڈھونڈنے میں ہر طرح کی کوشش اور تعلق استعمال کریں گے کہا جاتا ہے سعید احمد بندیشاہ کو اپنے اکلوتے بیٹے عبد الرمان بندیشاہ سے بہت پیار تھا اس پیار کی وجہ سے ایک بچہ جو چودہ سال کا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ اپنے استاد کی جان بچانے کے لیے کئی شہروں میں گیا استاد ماجد علی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی دوسری طرف سعید احمد بندیشاہ اپنے بیٹے عبد الرمان بندیشاہ کی زد اور پیار کی وجہ سے اپنے بہت سے تعلقات والے لوگوں کے پاس گیا لیکن کسی کا بھی ڈونر ماجد علی کے ساتھ میچ نہ کیا عبد الرمان بندیشاہ کے والد سعید احمد بندیشاہ نے پچاس کی قریب ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جن کا ڈونر استاد ماجد علی سے میچ ہو سکتا تھا لیکن جب ان لوگوں کا ڈونر میں وہ ہسپتال لہور میں میچ کروانے کی کوشش کی گئی تو کسی کا بھی ڈونر استاد ماجد علی کے ساتھ میچ نہ ہوا عبد الرمان بندیشاہ کے استاد کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا کہ اس کا استاد ان دونوں ایک پریشانی میں بھی مبتلا تھا یہ پریشانی اس کی بیٹی کی شادی تھی اسی دوران عبد الرمان بندیشاہ کے استاد ماجد علی نے عبد الرمان بندیشاہ کو ہسپتال آنے کی ہدایت کی عبد الرمان بندیشاہ اپنے والد سعید احمد بندیشاہ کے ساتھ دو دن بعد ہسپتال گیا اور اپنے استاد سے پریشانی کی وجہ پوچھی استاد نے عبد الرمان بندیشاہ کو کہا پتہ نہیں میں جیپ پاؤں گا یا نہیں لیکن میری بیٹی کی اگلے مہینے شادی ہے جس کا نہ تو میں نے جہیز بنایا ہے اور نہ ہی میں نے زیور کا بندوبست کیا ہے کہا جاتا ہے اس بات کو سننے کے بعد عبد الرمان بندیشاہ غمگین ہو گیا تھا اس نے فوراں کھڑے ہو کر اپنے استاد کے پاؤں جو میں اور اپنے استاد کو کہا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو میری وہ بہن ہے اس واقعہ کے بعد عبد الرمان بندیشاہ نے اپنے والد سعید احمد بندیشاہ سے کہا کہ وہ میرے استاد کی بیٹی کی شادی میں ہر طرح سے ہر ممکن بدد کرے سعید احمد بندیشاہ نے استاد ماجد علی کی بیٹی کا سارا جہیز خود اکٹھا کروایا اور اس کے جہیز میں ایک دو کنال کا پلات بھی دیا یہ دو کنال کا پلات وہ تھا جو گھنٹہ گھر فیصلہ باد میں واقع تھا جس کی مالیت اس وقت اسی لاکھ روپے کے قریب تھی جو پلات عبد الرمان بندیشاہ کی وراست میں آنا تھا عبد الرمان بندیشاہ کے باپ نے اپنے بیٹی کی محبت دے کر اپنے بیٹی کا پلات عبد الرمان بندیشاہ کے استاد کی بیٹی کو دے دیا کہا جاتا ہے اس واقعہ کے فوراں بعد ہی استاد ماجد علی بہت خوش ہوا اور چند دن تک عبد الرمان بندیشاہ روز ہسپتال میں اپنے استاد سے ملنے جاتا رہا ظاہری طور پر تو استاد بہت خوش تھا لیکن اندر سے بیماری اسے کھائے جا رہی تھی اسی دوران عبد الرمان بندیشاہ کے استاد کی طبیعت اچانک بگڑنا شروع ہو گئی عبد الرمان بندیشاہ کے باپ اور عبد الرمان بندیشاہ کی زد کی وجہ سے بھی کوئی بھی ڈانر استاد ماجد علی کو جگر دینے پر راضی نہ ہوا تو عبد الرمان بندیشاہ نے اپنے استاد ماجد علی کے سامنے زد کرنا شروع کر دی کہ جگر میں آپ کو دوں گا عبد الرمان بندیشاہ نے جب یہ بات کی تو اس وقت سعید احمد بندیشاہ بھی وہیں موجود تھا سعید احمد بندیشاہ نے اپنے نابالک چودہ سالہ بیٹا عبد الرمان بندیشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن عبد الرمان بندیشاہ نے زد کرنا شروع کر دی جب سعید احمد بندیشاہ نے عبد الرمان بندیشاہ کو گسے سے سمجھایا تو عبد الرحمن بندیشہ نے رونا شروع کر دیا استاد ماجد علی عبد الرحمن بندیشہ کو دیکھ کر مسکراتا رہا لیکن دوسری طرف عبد الرحمن بندیشہ اپنے باپ کے سامنے زد کرتا رہا سعید احمد بندیشہ مسلسل عبد الرحمن بندیشہ کو سمجھائے جا رہا تھا اسی دوران استاد ماجد علی نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی استاد کے انتقال کے بعد عبد الرحمن بندیشہ پوری رات اپنے استاد ماجد علی کی قبر پر لپڑ کر روتا رہا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات تھی جب عبد الرحمن پہلی بار زندگی میں گھر سے باہر رہا تھا اس کے گھر والے زبردستی اسے گھر لے کر آئے ان لوگوں کے مطابق جنہوں نے یہ انفارمیشن دی ان کے مطابق عبد الرحمن بندیشہ اس واقعہ کے بعد شدید بیمار ہو گیا تھا اور وہ کئی ہفتوں تک بخار میں مبتلا رہا چودہ پندرہ دن بعد عبد الرحمن بندیشہ بخار کی کیفیت سے باہر آیا اس واقعہ کے چاند دن بعد ہی بندیشہ گروپ کے مخالف وڈائچ گروپ نے عبد الرحمن بندیشہ کے والد سعید احمد بندیشہ کو قتل کر دیا میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا ایک اٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں